ہم اکثر سوچتے ہیں کہ خوشی ہمیں باہر کی چیزوں سے ملتی ہے باہر کے ایونٹس ہمیں خوش کرتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے باہر کے چیزیں باہر کے ایونٹس ہمیں ہماری خوشی کو سٹیملیٹ تو کرتے ہیں لیکن جو اصل خوشی کے احساس ہے وہ ہمارے جسم میں موجود کیمیکل پروسس کے تھوہ ہوتا ہے سو ہپینس is most of the time a کیمیکل پروسس تو ہم بات کر رہتے ہیں ہمارے جسم میں موجود چار نیچرل ہپی ہارمونز کی سو دو ہم پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں this is the third one and fourth we will discuss in our next ویڈیو اور اگر آپ نے میری پچھلی دو ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو اوپر آئے کے بٹن پر کلک کر کے یا پھر نیچے دیئے گئے ڈسکرپشن میں لنکس کو کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک گائز اور اگر آپ سب ٹھیک ہوں گے تو بات کچھ یوں ہے کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں اپنے تھرڈ ہیپی ہارمون ڈوپا مائن کی تو ڈوپا مائن کو دو اور ناموں سے جانا جاتا ہے ریوارڈ ہارمون یا پھر کیمیکل میسینجر اسے ان ناموں سے کیوں جانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم آگے چل کے بہت ساری انٹرسٹنگ فیکس سے واقف ہونے والے ہیں سو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ تیل تا اینڈ آف تا ویڈیو سو لیٹس سٹارٹ ایٹ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں چار چیزوں پر فرسٹ ویل انٹرڈیوز ڈوپا مائن اس کے بعد اس کے فنکشنز کون کون سے ہیں اس کی ڈیفیشنسز سے کیا ہوتا ہے اس کے ووسٹرز کون سے ہیں اور اس کے سائی ڈیفیکس کیا کے ہیں فرسٹ ویل ٹاک آباٹ ایٹس انٹرڈاکشن سو ڈوپا مائن ہمارے جسم کا ایک نیورو ٹرانس میٹر ہے اور نیورو ٹرانس میٹر کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے حصوں کے میسیجز ہمارے دماغ تک لے کے جانا اور ہمارے دماغ کا میسیج واپس ہمارے جسم کے حصوں تک لے کے آنا اس کی مثال ہے کہ یوں لے لیں کہ اگر آپ کسی گرم چیز کو چھویں گے تو نیورو ٹرانس میٹر آپ کا میسیج ہمارے دماغ تک لے کے جائے گا کہ یہ چیز گرم ہے اور دماغ واپس میسیج بھیجے گا نیورو ٹرانس میٹر کے ذریعے کہ اس چیز کو چھونا بند کرو اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لو تو یہی کام ہوتا ہے ایک نیورو ٹرانس میٹر کا تو اس سے زیادہ ہم اس کے سائنٹیفک انٹروڈکشن میں نہیں جاؤں گی ورنہ پھر یہ کامپلیکٹیڈ ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہی وجہ ہے کہ ڈوپا مائن کو کیمیکل میسنجر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے جسم کے حصوں کے اور ہمارے دماغ کے میسیجز آپس میں ایکسچینج کرتا ہے اور ریوارڈ ہارمون اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے جسم کا نیچرل ریوارڈ سسٹم چلاتا ہے اور ریوارڈ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو کہ آپ کو کسی چیز یا پھر کسی کام کے بدلے میں ملے جیسے اگر اممہ آپ کو کہتے ہیں کہ آج اگر تم ڈائننگ ٹیبل سیٹ کر دو گی تو میں تمہیں بدلے میں چوکلیٹ دوں گی اور جو چوکلیٹ آپ کو ملے گی اسے ہم ریوارڈ کہیں گے کیونکہ وہ آپ کو ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرنے کے بدلے میں مل رہی ہے اور ایڈنگ ایسیریس نوٹ یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ ایکسٹرنل ریوارڈ کی طرف بھاگتے ہیں میٹریالیسٹک کامیابیوں کے طرف یعنی عزت دولت شہرت پیسہ پاور ان چیزوں کے پیچھے جو لوگ زیادہ پڑتے ہیں وہ لگ کبھی بھی ایک پوری اچمنان اور پور سکون زندگی نہیں گزار سکتے کیونکہ جس چیز کے لیے آپ کو فنکشن ہی نہیں کیا گیا اللہ نے جس چیز کے لیے انسان کو بنایا ہی نہیں ہے جب آپ اس چیز کے پیچھے پڑھو گے تو تباہی اور پریشانی اور مسئلے مسئلے آپ کا مقدر بن جائیں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں زیادہ دماغی مسئلے ہوتے ہیں یہی لوگ دپریشن کی طرف زیادہ جاتے ہیں انہیں ہی سوسائیڈل ایٹمٹس اور سوسائیڈل تھورٹس زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے برعکس جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں انٹرنل ریوارڈ والے جو اپنی اندرونی خوشی ڈونڈتے ہیں چیزوں میں اندرونی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں وہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت اچھی پرسکون پر امید اور پر اتمنان زندگی گزاریں گے اور ہو سکتا ہے انہیں یہ خوشی دوسروں کی مدد کر کے مر رہی ہو ہو سکتا ہے وہ نماز سے ہی خوشی حاصل کرتے ہوں ہو سکتا ہے وہ قرآن پاک سے ہی خوشی حاصل کرتے ہوں اور ہو سکتا ہے دوسروں کو خوش رکھنے میں وہ خوش رہتے ہوں یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی اوکیوپیشنل تھیرپیسٹ کے پاس جاتے ہو یا کسی سائکولوجس سے پوچھتے ہو کہ مجھے کونسی جوب کرنی چاہیے یا میں کونسا کریئے پرسیو کروں یا میں کونسی سبجیکس رکھوں تو وہ ہمیشہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ تم کوئی ایسے سبجیکس پر ہو یا ایسی جوب کرو جس میں تمہارا اپنا انٹرسٹ ہو جس میں تم خود خوش رہ سکو جس میں تم سکون محسوس کر سکو کیونکہ جو لوگ یہ سوچ کے اپنی جوب چوز کرتے ہیں کہ جوب میں پیسے بہت ہیں یا اس میں پاور بہت ہے عزت بہت ہے شہرت بہت ہے وہ لوگ ایک کوئنٹ آتا ہے کہ اکتا جاتے ہیں اس چیز سے لیکن جو پیشن والی ہوتے ہیں یوں نو ان کا تو لیول ہی الگ ہوتا ہے بھئی کیونکہ انہوں نے پیشن کی وجہ سے وہ جوب چوز کی ہوتی ہے اور وہ ہزار سال بھی اپنے پیشن کو پرسیو کر سکتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا پیشن چینج ہو جائے یا پھر ان کا انٹرسٹ چینج ہو جائے لیکن جو دل سے کرتے ہیں جوب وہ زیادہ خوش رہ سکتے ہیں اور وہ زیادہ کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں چلیں جی اب ہم آ جاتے ہیں ڈوپامائن کے فنکشنز کی طرف تو اس کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا فنکشن یہ ہے کہ یہ فوکسٹ رہنے میں ہماری مدد کرتا ہے چیزوں میں انٹرسٹ انٹرسٹ ہوتی ہے تو یہ ڈوپامائن ہے یہ آپ کا انٹرسٹ بیلڈ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ یہ کام کرو ایک چیز جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا آپ بڑے آرام سے پکڑ لوگے ایک نوول ایچ ہے سات سو ہزار پیجز کا بڑے مزے سے مست ہو کے پڑھ لیتے ہو وہیں پہ یہ اگر آپ کو چار پیجز سلیبس کے دے دیے جائے تو موت پڑھنے لگ جاتی ہے اچھا ایک گھنٹے کا لیکچر نہیں آرام سے سنا جاتا ہم سے لیکن تین گھنٹے کے مووی بڑے مزے سے مست ہو کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ سارا کام جانا یہ انٹرسٹ کا ہوتا ہے جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا آپ وہ چیز آرام سے کر لوگے تو ڈوپامائن یہ آپ کو انٹرسٹ بیلڈ کرنے میں مدد کرتا ہے ان کے علاوہ جو ڈوپامائن کے بریف وائد ہے وہ ہے لرننگ، میموری اور اٹینشن ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ میں نے اس لیے بولا ہے کیونکہ یہ تینوں آپس میں انٹرلنگ ہیں وہ یوں کہ جب جس چیز کو آپ اٹینشن دیں گے وہ چیز آپ کو لرنہ ہو جائے گی اور جو چیز آپ کو لرنہ ہو جائے گی وہ آپ کی میموری میں فٹ ہو جائے گی میں بھی آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہو اچھا یہ چیز میں نے کیا ہے یہ کام میں نے کیا تھا اچھا مجھے تو یاد نہیں ہے وہ اس لیے کہ جب آپ وہ کام کر رہے ہوں گے نامے بھی آپ کا دھیان کسی اور چیز پہ ہو کیونکہ ہمارا دماغ ایک ٹائم پہ صرف ایک ہی سنس کو ریکارڈ کر سکتا ہے اگر آپ کبھی لکھ رہے ہونا اور ساتھ ساتھ آپ کسی کی کوئی بات بھی سن رہے ہو تو یا تو آپ کے لکھے ہوئے میں کوئی ورڈ غلط ہو جاتا ہے یا پھر جو آپ بات سن رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کوئی ورڈ سکپ کر جاتے ہو تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں آپ کی صحیح ہوتی ہیں مطلب سنا وہاں بھی صحیح آپ سن لیتے ہو اور لکھا وہاں بھی صحیح لکھا جا سکتا ہے اگر ایک ہی ٹائم پہ کر رہے ہو وہ اٹینشن فلیکچویشن کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ہم کسی اور دن ڈسکس کریں گے سو ڈوپامائن اٹینٹیو رہنے میں آپ کی مدد کرتا ہے آپ کا اٹینشن سپین جو ہے نا آپ کا اٹینشن لیول اسے برہاتا ہے بہت ساری ریسرچرز کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم پہ دوپامائن جو ہے نا اس کا لیول کم ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کو نید آنا شروع ہو جاتا ہے اور جب انسان کو نید آ رہی ہوتی ہے نا تو چیزوں پہ دھیانی دے پاتا ہے انسان اور جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا جب انسان سو چکا ہوتا ہے اور پروپر ریسٹ لے چکا ہوتا ہے تب دوپامائن کا لیول بھی بھڑنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ تب انسان چیزوں پر دھیان بھی دے پاتا ہے آپ خود نوٹ کریں جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آپ فریش فیل کرتے ہیں اور چیزوں پر آسانی سے دھیان دے سکتے ہیں آسانی سے اپنے کام سار انجام دے سکتے ہیں ڈوپا مائن آپ کے سوچنے کی اور آپ کے پلان کرنے کی ابیلیٹیز کو بھی بڑھاتا ہے یعنی یہ آپ کو بتاتا ہے کہ فلان کام تمہیں دوبارہ کرنا ہے اور فلان کام تمہیں دوبارہ نہیں کرنا یہ پروسس ایسے کرتا ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اگر اسے کوئی ایکسٹرنلی ریوارڈ مل گیا ہے جیسے کسی نے اس کی طریف کر دی ہے کسی نے اسے پیسے دی ہے شاوش کہہ دی چوکلیٹ دے دی کسی قسم کا کوئی بھی ریوارڈ مل ہے یا انٹرنل کوئی ریوارڈ مل ہے اسے خوشی محسوس ہوئی سکون مل ہے وہ کام کرنے پر تو ڈوپا مائن جا کے اس کی میموری میں ریکارڈ کر دی گا کہ دیکھو تم نے یہ کام کیا تنا تا تمہیں اس کا ایکسٹرنل یا پھر انٹرنل ریوارڈ ملا تھا اس وجہ سے تمہیں دوبارہ یہ کام کرنے اور اگر وہی انسان کوئی کام کرے جس پر اس کی انسلٹ ہو جائے یا کوئی اسے تھپر مار دیا یا اسے برا محسوس ہوا вы کام کر کے تو ابھی ڈوپا مائن جا کے اس کی میموری میں ریکارڈ کر دے گا کہ دیکھو تم نے یہ کام کیا تھا تو اس کے نیگٹیو ایفیکٹس ہوئے تھے اس وجہ سے تمہیں یہ دوبارہ کام نہیں کرنا تو اس طرح یہ آپ کے سوچنے کی اور پلان کرنے کی ایبیلٹیز کو بھی انہینس کرتا ہے آپ کی ہارٹ بیٹ کا ریٹ نور مرے اس چیز کا بھی ڈوپوائنٹ خیار رکھتا ہے بلڈ ویسلز میں خون سمودلی گردش کرے خون کی گردش میں کوئی رکاوٹ نہ آئے یہ بھی دیکھتا ہے یہ سکون کی نیند لینے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے آپ کا مور خوشگوہ رہے اور اچھا رہے اس چیز کو بھی یہ دیکھتا ہے بلڈی اچھے سے موو کرتی رہے اس چیز کا بھی یہ خیار رکھتا ہے پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ اگر نیند آ رہی ہونا تو ڈوپوائنٹ کا لیول لو ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم نیند آ رہی ہونا تو ہم صحیح سے موو نہیں کر پا رہی ہوتے اکثر اگر آپ نے رات کو کبھی سوتے میں اٹھے ہو تو چل کے دیکھا ہونا تو چلا نہیں جاتا اسے بندہ لڑکھرا جاتا ہے انسان تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ آپ کا نوزیا کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے نوزیا ہوتا ہے جب انسان کو وامیٹنگ کسی سیچویشن ہو کہ کھانا حضم نہیں ہوا عجیب الٹی سی آ رہی ہے اس چیز کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے موڈ کو پوزیٹری رکھنے یعنی کہ آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے علاوہ یہ نا دیپ تھنکنگ کو بھی روموٹ کرتا ہے آپ کے اندر یعنی کہ کسی چیز پر سوچ بچار کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے جی تو یہ سب ہو گئے اس کے فنکشنز اس کے بینیفیٹس کے اس کے کیا کیا فوائد ہیں یہ کیا کیا کرتا ہے اب بات کرتے ہیں ہم اس کی دیفیشنسیز کی اگر ہمارے جسے میں دوپامائن کی کمی ہوگی تو کیسے پتا چلے گا تو سب سے پہلا اس کی دیفیشنسی کا جو فیکٹر نا وہ ہے اوبیسیٹی اوبیسیٹی کہتے ہیں جب آپ کے ہائٹ اور آپ کی ایج کے لحاظ سے آپ کا وزن زیادہ ہوگا تو اسے اوبیسیٹی کہیں گے یعنی کہ مٹاپا تو جب دوپامائن صحیح سے ریلیز نہیں ہوگا کم ریلیز ہوگا تو انسان کھانا روک نہیں سکتا خود کو کھانا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا تو موٹا ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ آپ کو جب بلڈ پریشن ہے وہ آپ کا لو کر دیتا ہے اور پور مسل کوڈینیشن ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کرنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں جس طرح مومنٹ آپ اپنے جسم کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ مومنٹ نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کا جو ہارٹ ہوتا ہے وہ خون پمپ نہیں کر پاتا صحیح سے اور آپ کا جو بلڈ فلو ہے نا وہ بھی پور ہوتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوتا ان سب چیزوں کے علاوہ جو موس پرومیننٹر موس پاپیولر ڈیفیشنسی فیکٹرز ہیں نا ڈوپامینن کے وہ سکیزوفرینیا یعنی جسے شیزوفرینیا بھی کہا جاتا ہے اس کے نیگٹیف سیمٹمز ہیں ویسے تو سکیزوفرینیا کے بہت سائے نیگٹیف سیمٹمز ہیں لیکن جو ڈوپامینن کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں نا اس میں انکلیوڈڈ ہیں ہیلوسینیشنز ڈیلویزنز اپیتھی انہیڈونیا ان سوشل ویڈرال اب جو سائیکولوجی کی فیلڈز ہیں نا ان کے لیے تو یہ سب ٹرمز سمجھنا بہت آسان ہے اور جنہوں نے اس بارے میں سناوا ہے انہیں بھی بہت مبارک ہو لیکن جنہوں نے نہیں سناوا جنہیں نہیں پتا ان کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اور میں اتنا ایکسپلین بھی نہیں کروں گی اچھا چلیں اوپر اوپر سے بتاتیوں کہ ہیلوسینیشنز کچھ ایسی آوازوں کا سننا یا ایسی چیزوں کا دیکھنا یا ایسی حص کو محسوس کرنا جو اصل میں ریائلٹی میں اگزیسٹ ہی نہ کرتی ہو اور ڈیلوجینز کہتے ہیں کچھ ایسے یقین کرنا ایسے بلیفز ہونا جو اصل میں نہ ہو یعنی ہو سکتا ہے کوئی انسان کہتا ہو کہ میں ڈوکٹر ہوں لیکن اصل میں وہ ڈوکٹر نہ ہو لیکن خود کو سمجھتا ہو ایپیتھی کہتے ہیں لیک افیلنگ ایموشنز ان انٹرسٹ کو آپ کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہو کوئی ایموشن شوہ نہیں کرتے کوئی فیلنگ شوہ نہیں کرتے انہیڈونیاں کہتے ہیں کہ ان ایبیلیٹی تو فیل پلیجر ایون ان پلیجرابل ایکٹیوٹیز کہ آپ کسی ایسی ایکٹیوٹی میں بھی خوشی محسوس نہ کر رہے ہو جس میں عمومل لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں جیسے کہہ لیں کسی کی کوئی شادی ہو یا کوئی اور فنکشن اس طرح کا سوشل ویڈرول کہتے ہیں کہ جو سوشل ویڈرول والے لوگ ہوتے ہیں وہ سوشل ایکٹیوٹیز کو اور لوگوں سے ملنا جلنا اوائیڈ کرتے ہیں تو یہ سارے جو ہے نا یہ سمٹمز ڈوپا مائن کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں ایک اور جو ڈوپا مائن کی کمی کی سب سے بری علامت ہے نا وہ ہے پارکنسنس ڈیزیز یہ بہت فیمس ڈیزیزز ہے ایکولوجی کی وائلڈ میں اسے اردو میں رائشہ کی بیماری کہتے ہیں تو جن لوگوں کو یہ بیماری ہوتی نا ان کی مسلز جو نا بہت زیادہ سٹیف ہو جاتے ہیں رادر ان کے مسلز کی مومنٹ جو نا ایم بیلنس ہو جاتی ہے کبھی تو بہت زیادہ ہلتے بہت زیادہ ٹریمر کرنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کیونکہ ان کے ہاتھ بہت اکثر ہلتے رہتے ہیں ان کی فیس ہلتا رہے گا گردن ہلتی رہے گی تو یہ آؤٹ آف کنٹرول مومنٹس ہو جاتی ہیں ان کی اور جو ان کی بند ہو جاتی ہیں جیسے آنکھا جھپکنا وغیرہ یا پھر اکثر ہوتا ہے انسان چلتا ہے تو اس کے ہاتھ ہلتے ہیں تو ان لوگوں کے ہاتھ ہلنا بند ہو جاتے ہیں کبھی ان کے مسلز اتنے سٹیف ہو جاتے ہیں کہ یہ صحیح سے سمائل بھی نہیں دے پاتے ہیں رائٹنگ اگر کریں گے تو ان سے لکھا نہیں جائے گا صحیح طرح رائٹنگ صحیح نہیں آئے گی اور اگر بولیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ان کی گفتگو میں کوئی نرمی نہیں ہوگی ایک ہی ٹون میں بولتے چلے جائیں گے تو یہ بیماری جو ہے نا یہ بھی ڈوپامائن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے زیادہ تر چلیں جی اب ہم اس کی ڈیفیشنسز کو بھی کور کر چکے ہیں تو اب ہم بات کریں گے اس کے بوسٹرز کی کہ اسے ریلیز کیسے کروایا جا سکتا ہے یہ کیسے ریلیز ہوتا ہے تو اس کا جو سب سے بڑا نیچرل بوسٹر ہے نا وہ ہے ریوارڈ اور ریوارڈ میں آپ کو بتا چکے کیوں کیا ہوتا ہے ایدھر وہ ایکسٹرنل ہو یا انٹرنل ہو دونوں ٹائپس کے ریوارڈ سے یہ ریلیز ہوتا ہے اور پھر یہ آپ کو خوشی دیتا ہے یہی وجہ کہ کوئی اگر آپ کی تریف کر دینا بے شک آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ انسان میں جھوٹی تریف کر رہے ہیں یہ جان بچ کے کر رہے ہیں یہ کوئی چیز لینے کے لیے کر رہے ہیں اس کے باوجود آپ کو خوشی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ جب آپ کی کوئی تریف کرتا ہے تو یہ آپ کو ریوارڈ میڑا ہوتا ہے اور پھر آپ کا ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے جو کہ آپ کا خوشی کی فیلنگز دیتا ہے اسی طرح دوسرے ریوارڈ بے شک کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی ریوارڈ ہونا وہ آپ بہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں کہ ریوارڈ کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز آپ کو ملے نا ریوارڈ میں تو آپ کے یہ ریلیز ہوتا ہے جو آپ کو خوشی کی فیلنگز دیتا ہے ایسے مقاصد بنائے اپنی زندگی میں جو کہ آپ حاصل کر سکتے ہیں ایسا مقصد ہرگز سیٹ نہ کریں اپنی لائف کا جو کہ آپ حاصل نہیں کر سکتے ورنہ پھر آپ نا امیدی اور میوسی کا شکار ہو جائیں گے جو کہ پھر بہت سارے دگر ذہنی مسائل کو جنم دیتی ہے ویسے میری نظر میں جو چیز انسان سوچ سکتے ہیں جو چیز انسان کے دماغ میں آ سکتے ہیں اگر ایک مینٹلی ریٹارڈیڈ پرسن اچھا مینٹلی ریٹارڈیڈ یا مینٹلی ڈیسیبلڈ انہیں کہتے ہیں جن کی میموری کام نہیں کرتی جنہیں لرننگ پرابلم ہوتی ہے جو چیزیں یاد نہیں رکھ سکتے اگر ایک ایسا انسان ایک ایسا گول سیٹ کرے گا کہ مجھے سی ایس 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 ایگزیم پاس کرنا ہے تو ایٹ وڈ بی ریلی ہی ان انریالیسٹک گول کیونکہ یہ حاصل نہیں کیا جا سکتا بھی سیٹ کرتے ہو کہ مجھے یہ سٹیپ لینا ہے پھر میں اپنے گول کے اور قریب جاؤں گا اگلا یہ سٹیپ لینا ہے اگلا یہ سٹیپ لینا ہے ایک سٹیپ جب آپ کمپلیٹ کر لوگے نا تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی کیونکہ پھر آپ کو ریوارڈ ملتا ہے کہ ہاں میں واقعی اپنے گول کی طرف جا رہا ہوں میرا گول اچیویبل اور بنتا جا رہا ہے اور آسان ہوتا جا رہا ہے تو یہ بھی پھر ڈوپا مائن کو ریلیز کرواتا ہے جو کہ آپ کو خوشی دیتا ہے پھر نیکسٹ اس میڈیٹیشن اینڈ میڈیٹیشن کیا ہے یہ میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے اور میڈیٹیشن سے نہ صرف سیروٹنین ریلیز ہوتا ہے بلکہ ڈوپا مائن بھی اس سے ریلیز ہوتا ہے میڈیٹیٹ کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک پرسکون جگہ پر پرسکون طریقے سے بیٹھ کے اپنے دیل و دماغ کے ساری سوچیں اپنے دماغ پر لاتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ میں کیا کیا چاہتا ہے میری کیا کیا خواہشیں آپ فوکس کرتے ہو ان چیزوں پر تو یہ میڈیٹیشن آپ کو فوکس رہنے میں بھی مدد کرتی ہو یہ آپ کا مائنڈ ریفریش کرتی ہے وہ ایسے کہ جب آپ میڈیٹیٹ کرتے ہو تو جو فضول چیزیں فضول سوچیں ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں وہی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں اور جو چیز کام کی ہوتی ہے وہ آپ انہیں میمرائز کر لیتے ہو اور پھر آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں سب میڈیٹیشن بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے ڈوپا مائنڈ کو ریلیز کروانے کا اس سے خوشی بھی ہوتی ہے اور اس سے بہت سے دوسرے فائد بھی ہوتے ہیں میڈیٹیشن کے علاوہ سین ایکس پوئیر بھی ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ سیروٹونین اور ڈوپا مائنڈ دونوں کو ریلیز کرتا ہے اچھا کچھ فوڈز بھی ایسی ہوتے ہیں جو کہ ڈوپا مائنڈ کو بہت اچھے سے ریلیز کرتے ہیں جس میں پروٹین ریچ فوڈ اور لیس سیچریٹیڈ فوڈز آتے ہیں پروٹین ریچ فوڈ ہیں جن میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے جس میں بیف آ جاتا ہے انڈے آ جاتے ہیں ڈیری پروڈرکس جس میں دودھ آ جاتا ہے دہی آ جاتی ہے اور چیز وغیرہ آ جاتی ہے سویبین لیگیومز اور مسر وغیرہ یہ سویبین اور لیگیوم جو ہے نا یہ پھلیوں کی دو قسم میں ہوتی ہیں لیس سیچریٹیڈ فوڈ ایسے کھانے کو کہتے ہیں جس میں فیٹی ایسیڈ کام ہوتا ہے اور یہ کھانا جو ہوتا ہے نا یہ کولیسٹرول کے پیشنٹس کے لیے اور ہارٹ پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اس میں آتا ہے ویجیٹیبل آئل آ جاتا ہے جیسے کہ کنولا آئل آلیو آئل اور نٹس آتے ہیں جیسے مونگ پھلی پستہ اکھروٹ پھلیاں آتی ہیں مٹر آتے ہیں مسر آتے ہیں اور انڈے کی زردی اور یہ سائی چیزیں جو ہیں نا یہ less saturated food بھی ڈوپا مائن کو ریلیز کروانے میں آپ کی مدد کرتا ہے کھانے کے علاوہ exercise اور balanced sleep بھی آپ کی مدد کرتی ہے ڈوپا مائن کو ریلیز کروانے میں researchers recommend کرتے ہیں کہ جو لوگ balanced sleep لیتے ہیں نا یعنی جو لوگ ہر روز رات کو ایک ہی ٹائم پہ سوتے ہیں اور صبح ایک ہی ٹائم پہ اٹھتے ہیں یعنی جن کی سونے اور جاگنے کی روٹین بنی ہوتی ہے ان لوگوں میں بنسبت ان دوسری لوگوں کے ڈوپا مائن زیادہ ریلیز ہوتا ہے اور ان لوگوں میں alertness اور wakefulness کی feelings زیادہ ہوتی ہیں ان کی muscle coordination زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ وہ چست اور تندرست زندگی گزارتے ہیں کچھ لوگ supplements یعنی کہ artificial دوائیاں بھی use کرتے ہیں ڈوپا مائن کو release کروانے کے لیے اچھا اب سب سے NP میں اپنا سب سے ناف صندیدہ طریقہ ڈسکس کروں گی جو کہہ listening to music نہ تو میں یہ خود کرتی ہوں نہ ہمیں یہ آپ کا رکھنٹ کریں کیونکہ یہ religious point of view سے بھی اور دوسرے point of view سے بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں Okay trying to being unbiased psychologist کہتے ہیں کہ music سننے سے بھی ڈوپا مائن ریلیز ہوتا ہے اور ڈوپا مائن کو release کروانے کے لیے music کے lyrics matter نہیں کرتے بلکہ melodious ہونا چاہیے melodious مطلب شیری یا میٹھا ہونا چاہیے یعنی کہ lyrics matter نہیں کرتے اس کی دھنے اچھی ہونی چاہیے یہاں پہ ایک secret بتا دوں کہ جن لوگوں کو addiction ہوتی ہے نا music کی وہ بھی اسی ڈوپا مائن کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ جب وہ music سنتے ہیں نا تو انہیں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے جو کہ reward انہیں ملتا ہے اور ڈوپا مائن جلدی سے جا کے ان کی memory میں register کر دیتا ہے کہ تم نے جب music سنا تھا تمہیں خوشی ہوئی تھی تمہیں دوبارہ بھی سننا چاہیے تو اس طرح انہیں music کی addiction ہو جاتی ہے یہاں پہ ختم ہوتے ہیں ہمارے سارے ڈوپا مائن کے boosters اب ہم بات کریں گے اس کے side effects کی یعنی اگر یہ ضرورت سے زیادہ release ہو جائے یا جو لوگ اس کے supplements use کرتے ہیں انہیں اس کے کیا نفسانات فیس کرنے پڑ سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا سب سے سب سے بڑا جو side effect ہے وہ ہے addiction یہ کسی بھی چیز کی آپ کو بہت آسانی addiction کروا سکتا ہے یعنی اگر آپ نے کوئی کام کی ہے بدلے میں آپ کو سکون ملے یا خوشی ملی ہے تو لو جی گئے کام سے یہ فوراں آپ کے دماغ میں جا کے register کر دیکھا کہ فلان کہاں تم نے کیا تھا تو تمہیں سکون ملے تھا خوشی ملی تھی دوبارہ کرو یہ کام دوبارہ کرو یہ دوبارہ دوبارہ کروا کے نہ تو آپ کو addiction کروا دے گا اس کام کی اس کے علاوہ آپ کی heartbeat irregular ہو جائے گی یا تو بہت زیادہ ہو جائے گی یا بہت کم ہو جائے گی آپ کے سانس میں مسئلہ ہوگا چیسٹ میں پین ہوگا یعنی سینے میں درد ہوگا سر میں درد شروع ہو جائے گا نوزیہ آنا شروع ہو جائے گا اچھا یہ ہوگا اس کے نقصانات I hope آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا and if you like it please give thumbs up اور اپنے پیاروں کے ساتھ share کریں اور subscribe کرنا تو بالکل بھی مت پھولئے گا اور گھنٹی کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اگلے آنے والی ویڈیوز کا پتہ چل سکے خوش رہے ہیں حسنے مسکراتے رہے ہیں اور خوشیاں بھی کھیڑتے رہیں اپنا اور اپنے ایڈ کے دولوں کا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ